کچھرے میں ملی ان چیزوں نے بنا دیا رات و رات کروڑ پتی ایک بار نورتھ کوریا کے ایک ائرپورٹ پر صفائی کا کام کر رہے ہیں ایک کرمچاری کو جو ملا اسے دیکھ کر آپ حیران ہو جاؤ گے روج کی طرح صفائی کا کام کرتے سمیں کرمچاری کو ایک ڈبے کو اٹھانے میں کافی مشکت کرنی پڑ رہی تھی پھر جب چیک کرنے کے لیے کرمچاری نے ڈبے میں موجود کچھرے کو الٹ پلٹ کیا تو کاغج کے ایک پیکٹ میں اسے کچھ سامان ملا جب اس نے اس پیکٹ کو کھولا تو اس کے پیروں کے نیچے سے جمین کھسک گئی کیونکہ اس پیکٹ کے اندر تھے ساس سونے کے بار ان کی قیمت تھی دو کروڑ ستر لاکھ روپ ہے نمبر دو ایک بار ایلیجابیت صبح صبح جاغنگ کے لیے باہر گئی بھی تھی اسے ایک بڑے کچھرے کے ڈیر میں ایک پینٹنگ دکھائی دی جو کہ کافی سندر لگ رہی تھی اس پینٹنگ کو اٹھا کر ایلیجابیت اپنے گھر لے آئی اس کے کافی دن بیٹنے کے بعد ایلیجابیت نے اس پینٹر کو ڈھونڈنا چاہا اس نے اس پینٹنگ کو بنایا تھا کافی ریسرچ کرنے کے بعد اسے پتا چلا انیس سو ستر میں ایک جانے مانے پینٹر روفین اور ٹینی گو نے بنایا تھا اس کے بعد ایلیجابیت نے اس پینٹنگ کو ایک آکشن میں ون ملین ڈالر میں بیچ دیا اگر ان کو انڈین روپیز میں کنورٹ کرے تو یہ لگ بگ سات کروڑ سترہ لاکھ روپے کے برابر ہوتی ہے تو گائز کیا آپ کو بھی کبھی ایسی کوئی انوکی چیز ملی ہے تو کمیٹ کرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے ایسی انٹرسٹنگ اور مجھدار ویڈیوز کے لیے